اسلام علیکم ویورز بلیک مونو گراس پلانٹ آپ کے سامنے اور یہ ایک بہترین گراؤنڈ کور ہے بہت کومنلین نہیں ملتا اور اس کے پرپلش بلیک کلر کے لیوز ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا جب لیوز اس کے اولڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے یہ بلیک ہو جاتا ہے نیو برو جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ گرین کلر کی ہوتی ہے اور جون جون اس میں لیوز کی ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ان کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا اور وہ بھی پرپلش بلیک کلر میں ہو جاتا ہے یہ نیو برو جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرین میں ہے اور اس کی ٹپس کی طرف سے اس کا کلر جو ہے وہ ڈاک ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ سوچیں کہ اس کا یہ پورا بلیک کلر کا پلانٹ جو ہے جب آپ کسی فن ویرا کے ساتھ اس کو پرنٹینر گارڈن میں استعمال کریں گے کس قدر خوبصورت لگے گا اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت خوبصورت وائٹ کلر کے پھول بھی لگتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیڈ کے ذریعے نیو پلانٹ سٹارٹ کریں تو اس کے سیڈ محفوظ کر کے ان کے ذریعے آپ نیو پلانٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگرچہ اس کے سیڈ کے ذریعے جرمینیشن جو ہے وہ شروع ہونے میں تو درستہ زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ آسان اور جلد ریزلٹ دینے والا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈویژن کے ذریعے نیو پلانٹ اس سے بنا لیں اور ڈویژن کے لیے اس کا جو ڈویژن کا بیس ٹائم ہے وہ ارلی سپرنگ ہے یا ارلی فال ہے جیسے سردی شروع ہونے والی ہے تب ہی اس ٹائم پہ بھی آپ اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں اور نیچے سے اس طریقے سے آپ اس کو پورٹ میں سے نکالیں اور اس کی پروپیگیشن کے لیے اس کو الہدہ کر لیں جب میں اس کی پروپیگیشن کروں گی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ آپ اس کو کیسے پروپیگیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کسی گرم ایریہ میں رہتے ہیں تو یہ پلانٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہ گرمی کو برداشت کرنے والا پلانٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے پانی کے وکارمنٹ بھی اس کی بہت کم ہے جب آپ نے سیڈ کے ذریعے اس کی جرمنیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے بیجوں کو چوبیس ہنڈا کریں اس کے لیے پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد آپ اس کو گروھنے کے لیے لگائیں کیونکہ جب اس کے ذریعے آپ کو زیادہ جلدی ریزلٹ ملے گا بنیصبت آپ اگر اسی طرح سیڈ کو دائریکٹ سوائل میں لگا دے ہوئے خاد جو ہے اس پلانٹ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے جس وقت آپ اس میں سوائل مکس کریں تو اس میں تھوڑا سا اورگینک کوئی خاد ایڈ کر دیں اور اس کے بعد جب اس کا گروئنگ سیزن ہو تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سرو ریلیزنگ خاد جو ہے آپ ایڈ کرتے جائیں تاکہ اس کی گروت اچھے سے ہو یہ ڈیزیز فری پلانٹ ہے اس کو کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم کسی پیس سے یا کوئی ڈیزیز اس کو نہیں لگتی زیادہ تر جو ہے یہ پلانٹ جو ہے سیو رہتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک آسان پلانٹ ہے جس کو خاص منٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پارٹ شیئر ٹو فل سن پلانٹ ہے اور آپ اس کو آسانی سے گرو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ خاص ریکوئرمنٹ نہیں ہے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آئندہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ